خبر سہرن پیدا کرنے والی ہے اٹھالیس سال تک وہ بابا صدیقی جو کانگریس میں رہے اور حال ہی میں وہ عجید پوار فیکشن میں شامل ہو گئے تھے یعنی کہ بھارتی جانتہ پارٹی کے گھٹ بندھن میں شامل ہو گئے تھے انہیں رات ساڑھے نو بجے اپنے بیٹے زیشان صدیقی کے دفتر کے سامنے چار گولیوں سے موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے ان پر کل چھے گولیاں چلتی ہیں دوستوں اور اس کے بعد انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چاکو جیسے دھار دھار ہتیار سے بھی ان پر حملہ کیا گیا یہ تصویر سہرن پیدا کرنے والی ہے پورے سکرینز پر دیکھئے ان کی گاڑی اور آپ باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے شیشے پر گولی کے نشانات بھی دکھائی دے رہے یہ ممبئی میں ہوا ہے دوستوں رات ساڑھے نو بجے ایک ایسے نیتہ پر گولی چلائے گئی ہے جو حال ہی میں اجید پوار فیکشن یعنی بھاشپا گٹ بندھن میں شامل ہوا تھا وہ ویکتی جو قریب اٹھالیس سال تک کانگریس میں تھا اور اس پر اس طرح سے گولیاں چلائی جاتی ہیں آج اس کارکرم کے ذریعے ہم کچھ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا بابا صدیقی کو نس جی کمانڈوز کے ذریعے سرکشہ ملی ہوئی تھی آٹھ سینئر پولیس آفیسرز ان کی سرکشہ میں شامل تھے دو پی اے سوز ان کی سرکشہ میں شامل تھے باوجود اس کے اس طرح سے انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے میں آپ کو بتلا دوں دوستو کہ جب ان پر چھے گولیاں چلی جن میں چار گولیاں ان پر لگیں اس وقت چونکہ وجہ دشمی کا شور پورے ممبئی میں تھا تو کافی دیر تک کوئی کچھ سمجھ نہیں پایا کہ یہ ہوا تو ہوا کیا اور پھر جب پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی بابا صدیق کو لیلہ وطی اسپتال پہنچایا گیا جہاں انہیں مرت گھوشت کیا گیا آج کئی سوال پڑھ رہے ہیں دوستو اور سب سے بڑا سوال کیا اس حتیہ کے پیچھے لارنس بشنوئی کا ہاتھ ہے وہ لارنس بشنوئی جو سلمان خان کے جان کے دشمن ہیں دوستو بابا صدیقی کو دو کارانوں سے بھی جانا جاتا تھا وہ کانگریس کے نیتا تھے حال ہی میں عجید پوار فیکشن میں شامل ہوئے تھے مگر اس کے علاوہ انہیں اپنی افطار پارٹیوں کے لیے جانا جاتا تھا دونوں خانز سلمان خان اور شاروخ خان کے ساتھ ان کے رشتوں کے لیے جانا جاتا تھا آپ کو یاد ہے ایک زمانہ تھا جب سلمان اور شاروخ دونوں کی دوستی ختم ہو گئی تھی بابا صدیق کی افطار پارٹی ہوتی ہے اور ایک ہی افطار پارٹی میں دونوں خانز ملتے ہیں اور بابا صدیق کی ہی بدولت ان میں ایک بار پھر دوستی ہو جاتی ہے بابا صدیق ایک چرشت نام تھے انہیں ان کے بیٹے کے ہی دفتر کے باہر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا اپنے بیٹے پر انہیں فقر تھا وہ جب بھی پترکاروں سے ملتے تھے تو ان سے سوال ضرور پوچھتے تھے کہ میرا بیٹا ٹھیک کر رہا ہے نا میرا بیٹا ٹھیک کر رہا ہے نا اسی بابا صدیق کو انہی کے بیٹے کے دفتر کے باہر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے لارنس بشنوئی کا ہاتھ ہے کیونکہ جیسے میں نے اب بتایا سلمان خان کے بہت قریب ایک عرصے سے لارنس بشنوئی سلمان خان کے جان کا دشمن بنا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا سلمان خان کے گیلکسی اپارٹمنٹس کے باہر لارنس بشنوئی کے گرگے آتے ہیں گولی باری کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور یاد کیجئے گا اس سے پہلے کیا ہوا تھا سلمان خان کے پتا سلیم خان ماننگ واک کے لیے نکلتے ہیں انہیں ایک پرشاہ ملتا ہے جس میں ان کے بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکی ہوتی ہے ماننگ واک کے باری کرتے ہیں ہمارے پرانے ساتھی جیوٹ کانگریس کے جوانے سے میرے ساتھ انہوں نے خان کیا ان کے جانے سے تہی نہ تہی پوری کمیونیٹی کو یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ راشوہدی کانگریس پارٹی نے بھی اپنا اگنے تک ہو رہا ہے اور آشا کرتے ہیں کسی لوگوں نے یہ بڑھنے کی وہ بڑھڑی رہے ہیں اور اس کے پیچے کون لوگوں اس کی سکتے کیا ہے سرکار تکہ سے کمان کرتے ہیں اور ہم نے ایک اپنا ساتھی ہویا ہے انہوں نے دوڑھا ہے یہ خبر سہرن پیدا کرنے والی ہے دوستوں آپ کو یاد ہوگا دوستوں کچھ ہی دنوں پہلے ممبئی میں کولی باری ہوئی تھی ٹھیک ایک پولیس کھانے کے اندر سی سی ٹی وی پر یہ سب قید ہوا تھا گولی باری میں شامل تھے مہراش میں پہلے بی جے پی اور شیو سینا کے نیتا مہیش گائکوارڈ اور گنپت گائکوارڈ اور پھر آپ کو یاد ہے کس طرح سے ایک فیس بک لائیو میں شیو سینا تھاکرے گھٹ کے جو نیتا ہیں اب ہشیک گھوسال کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا اور اب بابا صدیق کو اس طرح سے ان کی گاڑی میں تصویریں بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح سے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا ہوگا میں دعوے کی ساتھ کہہ سکتا ہوں دوستوں کوئی بھی نیوز چینل اسے لائن آرڈر کا مددہ نہیں بتانے والا ہے بابا صدیق جنہیں اس قدر سرکشہ حاصل تھی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ایک کے بعد ایک اس طرح سے ممبئی میں گھٹنائے ہو رہی ہیں آج لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کیا ممبئی میں نبے کا دشک لوٹ آیا ہے جب داؤد ابراہیم اور چھوٹا راجن میں گینگ وار چل رہا تھا جب داؤد ابراہیم جسے مرضی چاہے موت کی گھاٹ اتار دیتا تھا مگر اگر اس حتیہ کے پیچھے لارنس بشنوی کا ہاتھ ہے تو یہ ایک اور گمبھیر سوال کھڑے کر رہا ہے کیا لارنس بشنوی اس وقت ممبئی کا نیا انڈورلڈ سرگنہ ہے کیا سلمان خان اب نشانے پر ہو سکتے ہیں اس کو لے کر ایجنسیز کیا کہہ رہی ہیں دوستوں آپ کے سکرینز پر اس حتیہ کی جانچ کر رہے ہیں ادھکاریوں نے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے تیسرا ابھی بھی فرار ہے پولیس کے مطابق جانچ ادھکاری شوٹروں سے گہنتا سے پوچھتاج کر رہی ہے پولیس یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہے کیا یہ اس حتیہ میں بشنوی گینگ کہا تھے پولیس کو شک ہے کہ صدیق کی فلم ابھی نیتا سلمان خان سے کافی نزدیک کیا تھی دونوں کی دوستی بہت ہی گہری تھی اور یہ تصویر جو میں آپ کے سامنے بار بار پیش کر رہا ہوں جس میں سلمان بابا صدیق کے ساتھ ہیں یہاں پر آپ شاروخ خان کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو بتلایا دوستوں کہ کس طرح سے افطار پارٹی میں سلمان اور شاروخ کی دوستی کرانے کا کام بابا صدیق نے کیا تھا کیا کہہ رہے ہیں راج کے مکہ منتری ایک ناشندے اسے بھی سنا جائے کیونکہ آج وہ کٹ گھرے میں ہیں ایک ناشندے اس بات کی اور اشارہ کر رہے ہیں کہ شوٹرز کو راج سے باہر لائے گیا ہوگا کیونکہ خبریں اس طرح کی ہیں کہ دو لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں ایک ہریانہ سے بتایا جا رہا ہے اور ایک اتر پردیش سے بتایا جا رہا ہے لارنز وشنوئی گینگ کا یہی اندازے بیان رہا ہے جس میں وہ لوگ جو ہیں باہر سے خاص طور سے ہریانہ سے شوٹرز جو ہیں وہ ہائر کرتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ایک ناشندے آئیے سنتے ہیں ایکس منشتر بابا شدی کی ان پر جان لے وہ حملہ ہوا تھا درباگے سے ان کے بڑکی ہوئی ہے ایسی خبر ہے اور یہ بہت ہی درباگے پہنے گٹنا ہے جو کٹ گٹنا ہے اور اس میں دو رو پی اریشت ہے ایسا پولیس کمیشنر پہنسال کرجی نے مجھے کہا ہے اور یہ کیس بھی جو ہے فاسٹیک میں لی جائے گی اور جل سے جل ایک اوپر کروائی ہوگی دوستوں اس کے علاوہ اڈیشنل پولیس کمیشتر پرمجیت سنگھ دہیا نے کہا ہے یہ گھٹنا قریب رات ساڑھے نو بجے نرمل نگر میں ہوئی اس گھٹنا کے بعد بابا صدیق کو لیلہ وطی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے کرائیم برانچ ممبئی پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے سنیے کیا کہہ رہے ہیں اڈیشنل پولیس کمیشنر پرمجیت سنگھ دہیا ساڑھے نو بجے نرمل نگر پریسر میں یہ گھٹنا ہوئی ہے شری بابا صدیقی کو اس گھٹنا کے بعد گیلہ وطی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے پولیس نے دو سندگ لوگوں کو گرفتار کیا ہے تابے میں لیا ہے اور اس گھٹنا کی آگے کی جانچ کرائیم برانچ ممبئی کر رہی ہے دوستو یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بابا صدیق پر جس پسٹل کا استعمال کیا گیا وہ 9.9 ایم ایم کی پسٹول بتائی جا رہی ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا دوستو کہ بابا صدیق پر اس وقت گولیاں چلائے گئیں جب وہ باندرہ ایسٹ میں اپنے بیٹے اور ودھائک زیشان کے آفس کے باہر تھے حملاوروں نے ان پر 6 گولیاں چلائیں جن میں سے 4 گولیاں انہیں لگیں انہیں ترنت ہی لیلاوتی اسپتال لے جایا گیا حالکہ جیسا کہ سب جانتے ہیں انہیں بچایا نہیں جا سکا وائی پلس سیکیورٹی بابا صدیق کو ملے ہوئی تھی کئی پی ایسوز ان کے ساتھ تھے کئی پولیس افسر ان کے ساتھ چلتے تھے یہ بھی بتایا جا رہا تھے کہ این ایس جی کمانڈوز ان کے ساتھ تھے تو بڑا پرشنیے کہ یہ سب کیسے ہو گیا یہ سوال تو کیا جائے گا جب یہ حالت بابا صدیق کی ہے تو آم ممبئیکر کی کیا حالت ہوگی آج میں دعوے کی ساتھ کہہ سکنا ہوں دوشہ ممبئی کے اندر لائن آرڈر پر کوئی گودی میڈیا سوال نہیں ہو سکنے والا ہے اس کے سہارے بھی زہر اگلا جائے گا مجھے یہ بھی حیرت نہیں ہوگی دوستوں کہ اس کے ذریعے بھی حملہ کیا جائے گا یا پھر پورو اگھاڑی سرکار پر کوئی ایک ناچھنڈے سے سوال نہیں اٹھائے گا یا پھر دہر آدھوں کیا بابا صدیق کو سلمان خان کنیکشن کی وجہ سے موت کی ہاتھ اتارا گیا کیا اس حسنا کان کے پیچھے لارنس وشنوئی گوشت کا ہاتھ ہے کیا لارنس وشنوئی ممبئی کا اگلا اندر ورل سرگنا ہے اتنی ہائی سیکیورٹی کے باوجود آخر بابا صدیق کو مونٹک آٹ کیوں اتار دیا گیا کیا اس کا لنک کہیں نہ کہیں سلمان اور شارک سے ان کی جو دوستی تھی وہ ہے یہ سوال اٹھائے گئے ہیں اب اسار شرمہ کو دیجئے اجازت نوزگار سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے موسیقی